موسیقی اس پہ شاش کر دے گا اور کمزوری جو بیماری کے بعد ہوتی ہے کمزوری اس کو یہ فائدہ دیتا ہے اس کی اجزاء ایک ایک کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کے خاص بتاتے ہیں ان کا وزن بتاتے ہیں اور طریقہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے آپ نے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں لینا ہے مربع آملہ اور مربع سیب یہ آپ نے لینا ہے کوئی بھی وزن مقرر کر لیں پچاس پچاس گرام کر لیں تو سندل سفید بھی آپ نے پچاس گرام زرشک شیری اور مربع گاجر یہ تین چیزوں بھی آپ نے پچاس پچاس گرام لے لینی ہے اور پھر گل سرخ یعنی گلاب کی فل کی پتیاں اور علائچی چھوٹی جسے کقلہ سکار بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لینی ہے جی پچاس پچاس گرام تو یہ لے کر جی آپ نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے مربع کو گھٹنا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں جی مربع آپ کے سامنے ہم نے لیدہ لیدہ مربع کو اور زرشک کو ہاون دستہ کے ساتھ بلکل پیس لیا ہے لکڑی کے دستے کے ساتھ اسی دستے کے ساتھ ہم نے اس کو پیسا ہے اور یہ وہ دوسری جڑی بوٹیاں ہیں جس کو ہم نے اس میں آپ نے ڈال کر اور اس میں پیسنا ہے تو ٹائٹل میں ہم نے آپ کو دکھا ہے نہیں یہ کشنیز خوشک پڑا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے سندل سفید ہے سندل سفید اور یہ گل سرخ غلاب کی فل کی پتیاں ہیں چھوٹی لائچی ہے زرشک ہم نے پہلے ہی کوٹ کر مربع جات میں ملا دی ہوئی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے علیدہ سے پیسنے ہیں چونکہ یہ خوشک چیزیں تھیں ہم نے ان کو رکھ لیا ابھی آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ چیزیں پیس لی ہیں تو ایک برطن میں یہ مربع جات اور زرشک پڑی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں مربع گاجر سیب آملہ اور زرشکی ہے سیاہ رنگ کی اور ساتھ میں وہ جو جڑی بوٹیاں تھی جو یہ خوشک صدا پاوڈر ہے اس کو اس میں ملا دینا ہے ملانے کے بعد شہد کی ضرورت محسوس ہوگی اس کو پتلہ کرنے کے لیے مکس کرنے کے لیے یہ تھوڑا سخت ہو جائے گا جل بن جائے گی یہ شہد ہے جی اس میں آپ چھوٹی مکھی کا مین جائے تو وہ استعمال کر لیں یہ شہد آپ نے ملا کر اس کو بنا لینا ہے تو یہ بالکل اس طرح بنا لینا بن جا رہا ہے اینڈ کے اوپر آپ نے اس میں برکے چاندی ملا لینے اور اس کو مکس اپ کر لینا ہے تو اس کو یہ اس رنگ میں آپ کے سامنے تیار ہو جائے گی اور یہ ڈبی میں ڈال لیں ڈبیوں میں ڈال کر محفوظ کر کے رکھ لیں تو یہ ہے جی جوارش شاہی مقویے قلب دل جگر اور دماغ یعنی شادی سے پہلے شادی کے بعد کی کمزوری جنرل کمزوری اور اس کے علاوہ بیماری کے بعد کی جو کمزوری ہے اس میں یہ بہت ہی زبردست چیز ہے یہ جو خوشکی کو بھی ختم کرتی ہے بلیڈ پیشر اگر ہائی ہو تو اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے ہائپر ٹینشن ڈپریشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے بہت سی بیماریوں کا علاج ہے انشاءاللہ آپ استعمال کریں تو فائدہ ہوگا آپ کو اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں ویڈیو کو مختصر کرنے کے لیے ہم نے آپ کو مختصر فائدے بتائے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے جالت فی امان اللہ